بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز فیشن ٹیپس میں میں آج آپ کے لئے ہیر مور سوپ بنانے جا رہی ہوں ہیر مور سوپ بنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ یہ جو آج کا جو ہیر مور سوپ ہے یہ پرمننٹلی آپ کے بار رموو کرے گا اور اگر آپ کو یہ کوئی بتاتا ہے کہ آپ پہلی بار جو کسی چیز کو لگا کے اپنے بالوں کو ہمیشہ کے لئے حتم کر سکتے ہیں تو وہ بالکل غلط ہے کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کو پہلی بار لگانے سے بال ایسے رموو ہوں کہ ہمیشہ کے لئے حتم ہو جائیں لیزر سے بال ہتم ہو جاتے ہیں اور وہ بھی پرمننٹلی لیکن اس کے بھی ہم کو تقریباً چار سے پانچ یا پھر اس سے بھی زیادہ سیشن وغیرہ لینے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے بال جو ہے وہ رموو ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لئے لیکن کچھ عرصے بعد وہ بھی بال جو ہے نکل آتے ہیں تین سے چار سال بعد کیونکہ میں نے خود بھی یہ ایسا کروایا تھا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال ہمیشہ کے لئے حتم ہو جائیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو جو سوپ بتانے جا رہی ہوں اس کو آپ نے ڈیلی یوز کرنا ہے اور جب آپ ڈیلی یوز کریں گے تو آپ کو پندرہ دن میں ہی فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ جو آپ کے جسم کے بال ہیں ان کی گروتھ کم ہونا شروع ہو گئی ہے تو آپ اس کو یوز کیجئے گا اور آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ پائے گا تو میں کوئی بھی کسی قسم کا میں نے کیمیکل یوز نہیں کیا ادھر ایک میں ہیر موور سوپ بناؤں گی اور ایک ادھر ہیر موور لکوٹ سوپ بناؤں گی تو آپ دونوں میرے میتھڈ دیکھیں گا جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سوپ بیس لے لینی ہے لیکن سوپ بیس ہر جگہ سے نہیں ملتی اگر آپ کو وہ مل جاتی ہے تو آپ وہ لے لینے لگے اگر آپ کو نہیں ملتی تو ادھر آپ اپنے پیر سوپ لینا ہے تو پیر سوپ لینے اور اس کو کرنے گریٹ ادھر میں سارے سوپ گریٹ نہیں کروں گی تھوڑا بناوں گی اور تھوڑا بنا کے بعد میں آپ نے جب یہ ہتم ہو جائے تو اور بنا لیں اس کو آپ اپنے پوری باڈی کو پر یوز کریں جدھر بھی آپ کے انڈر آرمز انڈر لگز بہت زیادہ ہارڈ بالوں کے لیے ہمیں بہت زیادہ اس کو یوز کرنا پڑے گا تب جا کے ہمارا یہ کام کرے گا تو ادھر میں تقریباً میں نے تقریباً ہاف جو سوپ ہے وہ گریٹ کر لیا ہے اس کو ہم نے ایک باول میں ایڈ کرنا ہے کوئی شیشے والا باول لے لیں یا پھر آپ کوئی سٹیل کا باول بھی یوز کر سکیں ون ٹی سپون ہم نے گلیسرین کو ایڈ کرنا ہے جب ہم سوپ کو بناتے ہیں اور اس میں کچھ ایکسٹر چیزیں ڈالتے ہیں تو اس میں آپ گلیسرین کو ضرور ڈالیا کریں کیونکہ گلیسرین کی مقدار اس میں پھر کم ہو جاتی ہے تو ہم نے تھوڑی سی گلیسرین کو ڈالنا ہے ادھر میں ون ٹی سپون گلیسرین کو ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی تیل ڈال لیں ادھر میں نارگل کا تیل ڈال رہی ہوں یہ بھی آپ ون ٹی سپون ڈال لیں نیکس میں ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے یہ والا پاورڈر اور یہ کیا ہے یہ پھٹکڑی ہے اور یہ کچھ اس ٹائپ کے ہوتی ہے اس کو میں نے سیل پتھر کے اوپر اچھے طریقے سے پیس لیا ہے اور اس کو ایک پاورڈر فامل لے آئی ہوں پھٹکڑی جو ہے اگر آپ ویسے ہی اس کو روز وارٹر میں ڈال کے رکھ لیں اور اس کا جو پانی ہوگا اپنے چہرے کے اوپر لگاتے رہیں یا جدر آپ کے بال ہیں وہاں پہ لگاتے رہیں تو وہاں پہ جو بال ہیں ان کی جڑے ہیں جو کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی تو ادھر میں ون تھری ٹی سپون بھر کے پھٹکڑیوں ڈا رہی ہوں اب اس کو میں ڈبل بوائلر میتھڈ کے لیے اس کو میلٹ کالوں گی ویور جب میں لیزر کروا کروا کے تھک گئی اور میں نے بہت سی چیزیں یوز کی جس کی وجہ سے میرے بال جو ہے وہ پرمننٹلی ہتم نہیں ہو رہے تھے تو پھر میں نے کیا کیا میں نے اس سوپ کو بنا کر یوز کیا تو میں نے جب ایک مہینہ اس کو یوز کیا ویسے تو پندرہ دن میں ہی میرے بالوں کی گروت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی تھی میں نے بالوں کو بالکل بھی رموو نہیں کیا تو دو مہینے سے ان کی بالوں کی اتنی گروت ہوئی ہے اور آستہ آستہ بیچ میں دیکھیں کم بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں تو آپ اس کو جب یوز کرتے رہیں گے تو آپ کے بال جو ہیں وہ بالکل جو ہیں ہتم ہونا شروع ہو جائیں گے جدا علاوہ اگر آپ تھریڈنگ یا ویکسنگ کرواتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ پھٹکڑی کو گروز وارٹر کے بیچ میں ڈال کے وہاں پہ لگاتے ہیں تو وہاں سے پھر بھی بال کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر اس سوپ کو یوز کرتے رہتے ہیں تو وہاں سے بال آستہ سا کم ہوتے ہوتے بلکل ہی ہتم ہو جائیں گے تو اس کو اب میں جملے کری چھوڑتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ سوپ کو نہیں بنانا چاہتے اور اس کی جگہ واش بنانا چاہتے ہیں لیکوڈ واش بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس سوپ کو لے لینا ہے ویسے تو ہم نے ہاف سوپ میں ڈالا تھا تقریباً 3 ٹی سپون پھٹکڑی کا پورڈر لیکن اب ہم نے ہاف سے بھی تھوڑا کم لینا ہے کیونکہ اس کا ہم واش بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے گرم پانی اور اس کو کر لینا ہے آپ نے گریٹ اب میں نے ہاف سے بھی ہاف جو سوپ تھا اس کو گریٹ کر لیا ہے باقی کا سوپ کو پھر میں رکھ دوں گی اور اس کو ہم نے ڈال دینا ہے گرم پانی میں جتنی بھی آپ نے فومنگ بنانی ہے آپ سوپ کی مقدار کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوئس پہ ہے وان ٹی سپون گلیسین کو ایڈ کر لیں وان اینڈ ہاف ہم نے پھٹکڑی پورڈر کو ڈال لینا ہے اس کو مکس کر لیں اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے یا تو سوپ کو لے لینا ہے اور یا پھر اس کو لے لینا ہے اور جب بھی آپ نے اپنا ہاتھ مو یا کچھ بھی واش کرنا ہے تو اسی طریقے سے کر لیں سوپ کے تو لگانے کا طریقہ وہی ہے آپ نے رب کر کے اس کو کرنا ہے اور اگر آپ نے اس کو لینا ہے تو آپ نے پہلے سب سے پہلے اس کو شیکہ لینا ہے اچھے طریقے سے اور تاکہ جو پھٹکڑی ہے وہ ساری اس کے اندر مکس ہو جائے تو اس کو لینے اور جو جدر آپ کے ہیر ہیں اس طریقے سے آپ نے ادھر مساج کرنا ہے ایسے یہ تقریباً یہ دیکھیں بالوں کی گھروتھ ذرا چیک کریں یہ تقریباً یہ تین ماہ ہو گیا ہے یہ میرے تین ماہ میں اتنے بالا ہیں اور وہ بھی اتنے پتلے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پتلے بالا میں نے ان کو نہیں اتارا تھا اسی لیے کہ میں ویڈیو بنا کے تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ بالوں کی گھروتھ بہت کم ہو چکی ہے اور آستہ آستہ بالکل یہ کم رہ جائیں گے دیکھیں کہیں کہیں سے بالکل چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں اور کہیں سے بالکل پتلے ہو گئے ہیں اور کم ہو گئے ہیں تو آپ اس کو پہلے میں اس کے بارے میں یہ بولوں گی کہ آپ جائیں اس کو یوز کریں اور پھر دوبارہ آکے دس سے پندرہ دن بعد اس کا کمنٹس کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں تو فومنگ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں فومنگ کا کوئی اشیو نہیں ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ نے بس اسی سوپ سے اپنے چہرے کو دونا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آرڈی سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ